تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم نیوز 247 اردو سروس میں خوش آمدید ناظرین کراچی میں کرونا وائرس کیسز میں تشویش ناک اضافے کے بعد اب ریسٹرنٹس اور شادی ہالز کو دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کمیشنر کراچی کے مطابق کورونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کم از کم تین دن کے لیے ریسٹرنٹس اور شادی ہالز کو بند کیا جائے گا کمیشنر کراچی سحیل راجبوت نے کہا کہ عالمی وبا قرار دی جانے والے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اور کرونا کیسز میں اضافہ ہونے کے بعد شہر کے ریسٹرنٹس اور شادی ہالز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس بات کا فیصلہ کمیشنر کراچی کی زیر صدارت منقیدہ اجلاس میں کیا گیا جس میں ڈپٹی کمیشنرز اور زلعی ہیلتھ افسران نے شرکت کی اجلاس میں کمیشنر کراچی نے احکمات دیئے کہ ایسو پیس کی خلاف ورزی پر کم از کم تین دن کے لیے ریسٹرنٹس اور شادی ہالز کو بند کیا جائے دوسری جانب کراچی کے علاقے منگو پیر میں عالمی وبا کرونا کیسز میں اضافہ کے باعث آج سے سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے جو اگلے پندرہ روز تک جاری رہے گا کرونا کیسز میں تشویشناک اضافہ کے باعث شہر میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق متاثرہ علاقے میں ریسٹرنٹ، ڈبل سواری اور عوامی اجتماعات پر پابندی ہوگی میڈیکل اور کریانہ کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی جبکہ تمام ہوم ڈیلیوریس کی اجازت نہیں ہوگی گھر سے صرف ایک شخص کو ضروری اشیاء خریدنے کے لیے باہر آنے کی اجازت ہوگی سمارٹ لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں داخلے اور باہر سے آتے ہوئے ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے